پرمیشور نے ہمارے مشن کو بنانے کے بعد میں لگاتا اور پرمیشور نے کام کیا ہے پچھلے ایک سال میں وشش کر کے بھارت میں جنوری میں ہم نے بہت بڑا سیمینار کیا وہ بھی بہت ہی عاشی روادت تھا انوگرب سے بڑا تھا اور ڈسیمبر مہینے میں آلگ ایک اور جگہ پر اور ایک بڑے چرچ نے اس سے عدبترتے سے ہم سو سمہ چار پرشار کر پائے بھارت میں ان سے میں نے پہلی بار ملا تھا لیکن وہ ابھی ہمارے سو سمہ چار کے ساتھ میں من ایک کیا اس کے لئے میں بہت ہس چرے چکت ہوا میں انیس سو چوالیس سال میں پیدا ہوا ہوں ابھی دو آزار چوبیس مطلب میں پورا اسی سال کا بن چکا ہوں دوسری چرچز جو ہے وہاں پر پیس سٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے لیکن ہمارے مشن جو ہے سو سمہ چار پرشار میں اتنا ویست ہے کہ ہم نے ریٹائرمنٹ ایج ہی نہیں بنایا تو اس لئے ریٹائرمنٹ کی عمر کچھ نہیں ہے میں اسی سال کا ہو کر بھی پلپٹ پر کھڑا رہا رہا ہوں کبھی کبھی میں مڑ کر دیکھتا ہوں کہ میرے آلوہ دوسرا کوئی جانے والا ہے کیا ابھی تو کوئی نہیں ہے اس لئے ابھی میں ہمارے چرچز میں پرشار کر رہا ہوں یہ میرے لئے بہت مہیمہ کی بات ہے اس پچھلے سال میں بھی پوری دنیا بھر میں بہت لوگوں نے سو سمہ چار پرشار کیا یہ دیکھ کر میں بہت دنوادت ہوا شروعات میں بچپن سے بچپن سے میں چرچ میں جاتا تھا دوستوں کے ساتھ میں دوسروں کے گھر پہ جا کر چوری کرتا تھا ان کے کھانا چوراتا تھا ایسے چوری میں نے بہت کی پاپ کے قارن میں ہمیشہ دوش آتا تھا میں تکلیف میں تھا پیڑا میں تھا لیکن ایک دن میں نے لیوہ وستہ کی پستکوں پڑھ رہا تھا لیوہ وستہ کے چار عدیہ میں تب ہی کوریا کے زیادہ تر پاسر لوگ یہ سکھاتے تھے کہ پاپوں کے بار میں تم نے صرف پشتاب کرنے کی ضرورت ہے لیکن پاپوں کو کیسے دھویا جاتا ہے اس طریقے کو نہیں بتاتے تھے لیوہ وستہ کے چار عدیہ کو جیسے میں پڑھ رہا تھا بہت عدود بات کیا ہے وہاں پر پاپوں کی شما کا طریقہ بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے جب ایک یاجت پاپ کرتا ہے جب پوری منڈلی پاپ کرتی ہے جب اگوے پاپ کرتے ہیں آخر میں ایک سادھارن میکتی جب پاپ کرتا ہے یہ چار پرکار کے عرب پر لکھے بہت عدود بات ہے یہ بھائیبل میں اتنا پاپوں کی شما کا طریقہ لکھا ہوا ہے لیکن کوئی بھی پاسٹر نے مجھے یہ نہیں بتایا بھی انتنے چرچس میں گیا لیکن پاپوں کی شما کے بار میں کوئی نہیں بھول رہا تھا سب بول رہے تھے پشتاب کرو تو بہت پشتاب کیا بہت پراتنہ کی پرمو میرے پاپ کو شما کیجئے تو یہ لیوہ وستہ کو پورا پڑھتے ہوئے یہ شکے لہو سے میرے پاپ دھوئے گئے ہیں یہ نشتہ میں مرے من میں پاسکا تب سے لے کر میرے من بہت اس پرشتوا میری ایک بڑی بہن تھی میں نے میرے بڑے بہن سے یہ بات بتا آئے میری بڑے بہن نے کہا جب ایک مکہ کا پیڑ ایسا بھر جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے تجھ سے اتنے مہان مہان پاسٹر لوگ بھی اپنے آپ کو پاپی کہتے ہیں اور تجھ میں پاپ نہیں ہے کیا بکواس ہے یہ میں کچھ نہیں بول سکا اس کو کیونکہ کتنا بھی میں دیکھوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ میرے پاپ دھوئے گئے شما کیے گئے یہ پکا ہے کتنی بار میں نے لگا تھا بائبل پڑھا پڑھا ایک نادبوتریتی سے لیوے وسطہ کے چار عدیائے میں سب سے پہلے یہاں جگ جب پاپ کرتا ہے جب پوری منڈلی پاپ کرتے پھر باغوے پاپ کرتے آخر میں ایک سادھارن وقت جب پاپ کرتے ہیں اس کے بارے میں لیوہ وسطہ کے چار عدیائے میں پر ستائیس ورشن کو میں نے پڑھا کہ یہ دی سادھارن لوگوں میں سے کوئی آجیانتہ سے پاپ کرے ارثات کوئی ایسا کام جسے یہوا نے منہ کیا ہو کر کے دوشی ہو اور اس کا وہ پاپ اس پر پرگٹ ہو جائے تو وہ اس پاپ کے کارن ایک نردوش بکری بلیدان کے لیے لے آئے اور وہ اپنا ہاتھ پاپ بلی پشو کے سر پر رکھے آہ کیوں مطلب سر پر ہاتھ رکھنا پاسٹر بنتے سمیں ایلڈر بنتے سمیں ہاتھ رکھتے ہیں یہاں پر بکری کے سر پر کیوں ہاتھ رکھ رہے ہیں اور لیوہ وسطہ کے سولہ دیکھو ایکیس ورشن کو جب میں نے پڑھا تو بائبل کی ورشنوں کی جوڑی مجھے دکھائے دی وہاں پر ایسا لکھایا کہ ارون جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو جیوید بکری پر رکھ کر اسرائیل کے سب ادھرموں کے کاموں کو اور ان کے سب اپرادوں کو آرتہ سارے پاپوں کو انگی کار کرے اور ان کو بکری کے سر پر دھر کر یہ پڑھنے کے بعد میں آگے جا کر ییشو جب پیدا ہوا ییشو یوہنہ بپتسمہ داتا سے ملا اور یوہنہ سے اس نے بپتسمہ لیا یوہنہ کہہ رہا تھا میں نے آپ سے بپتسمہ لینا چاہیے آپ میرے پاس آ رہے ہیں وہ مناغ کر رہا تھا لیکن یوہنہ نے اسے کاب ایسا ہونے دیں کیونکہ اس طریقے سے ساری دھرمکتہ کو پورا کرنا یہ ہی ہمارے لئے اچھت ہے تو اس لئے یوہنہ بپتسمہ داتا نے ییشو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بپتسمہ دی ہے اور وہ بپتسمہ اس کے دوارہ ہم سارے منش جاتی کے پاپ ییشو مسیح پر لادنے والے ایسے ہاتھ رکھنا تھا ایسا بپتسمہ تھا بائبل میں ایسا لکھا ہے دوسرے دن یوہنہ ییشو کو اپنی اور آتے ہوئے دے کر کہتا ہے دیکھو جگت کے پاپ کو اٹھا لے جانے والا پرمیشور کا مہمیمنا میں آشچر چکت ہوا آہ میرے پاپ تو ییشو کے اوپر چلے گئے ہیں ییشو نے میرے پاپوں کو اٹھایا اور وہ کروس پر مارا گیا دوسرے دن یوہنہ نے ییشو کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا دیکھو جگت کے پاپ کو اٹھا لے جانے والا پرمیشور کا مہمنا اس کروس پر مر کر اس سمیہ میں وہ میرے پاپوں کے کارن کروس پر مارا گیا میرے پاپ پھر دھوئے گئے ہیں اس اصلیت کو میں نے جانا تب میں کتنے سال کا تھا مجھے یاد نہیں تھا ابھی میری عمر زیادہ ہوگی تو زیادہ یاد داشت نہیں رہتی شاید سے میں کتنے سال کا تھا پتہ نہیں سو چودہ سال کا ایسا تھا تھا اس دن چرچ میں کوئر کا پریکٹس تھا کوئر پریکٹس تھا میں نے ان سے کہا میں نے پاپوں کی شما پانی کے بیشے میں بتایا ان لوگ کو سب لوگ ہشیر چکت ہو گئے ہیں میں بھی کیسے پاپوں کی شما پانی مجھے بھی بتا مجھے بھی بتا ایسا کن لگ گئے ایک مہنے کے بعد میں چرچ کے جو ہمارے پانسٹر تھے وہ کچھ بکواس پت بولنے لگے پانسٹر بھی آپ کو پاپی کہتے ایلڈر بھی پاپی کہتے یہ گندہ پاپی یہ نسی کے نام سے پراتھ نہ کرتے ایسا کہتے اور میں کہہ رہا تھا کہ مجھ میں پاپ نہیں رہا تو مجھے مجھے بہت چھڑایا گیا جتنا میں بائیمل پڑھتا گیا پڑھتا گیا میں نے جانا میرے پاپ تو دھوئے گئے یہ بات پکا ہے میں نے کہا میں دھرمی ہوں میرے پاپوں کو دھویا گیا ہے ایسا میں نے کہا اور پھر میں نے اس پرکار سے ہمارا مشن شروع ہوا اور ہمارے مشن میں ہم نے مشنری سکول کی شروعات کی سینہ سے باہر نکلنے کے بعد میں کمچن میں میں سوسما چار پرشار کر رہا تھا اور کمہینگ نام کی ایک بہن تھی تو اس سمے میں چونگنام نام کے یونیورسٹی میں وہاں پر کے لیڈیز ہوسٹیل کے وارڈن نے ادھار پایا اور ہر شنیوار کو مجھے بلا آتے تھے اور وہاں پر ہم بائبل سٹڈی کرتے تھے تو کمہینگ یہ بہن پہلی بار وہاں پر آئے تھے وہ مجھے ملنا چاہتے تھے ابھی ان کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن وہ بہن نے بہن میں ان کا گھر تھا ایلڈر تھے اس چرچ میں تو انہوں نے اپنے پیتا جی سے کہا اور ان کے پیتا جی نے مجھے ایک آتی تھی وقتہ کے طور پر بلایا ان کے چرچ میں تب ہی میں سینہ سے ہی باہر آیا تھا میرے بس کپڑے نہیں تھی پہنے کے لئے ایسے دھیلے ڈالے کپڑے پہن کے میں گیا میرے ساتھ میں جو بھائی آیا تھا وہ مجھ سے پہلے ادھار پایا ہوئے تھا میری اس کی عمر بس ٹرمینل میں ہمیں جو پکپ کر نکل آئے ہوئے جوان لوگ وہ سب لوگ بہت اچھے اچھے سوٹ پہن کر آئے تھے جب ہم کمرے میں آئے وہ بھائی نے مجھ سے کہا چلو چلو اپنے کپڑے بدلتے ہیں عدلہ بدلی کرتے میرے نہیں نہیں ٹھیک ہے کپڑے تھوڑی سو سماچار پر چار کرتے نہیں نہیں تم میری بات سنو ایسا ہوں کہنے لگے تو وہ بھائی کے کپڑوں کو میں نے پہنا وہ بھائی مجھ سے زیادہ بڑا تھا تو اس کے کپڑے پورا ڈھیلے ڈالے ہو گئے میرے لئے اور میرے کپڑے اس نے پہنا ہے تو بٹن ہی بند نہیں ہو رہے تھے لیکن ایسی طریقے سے ہم نے سیمینار لیا یہ سیمینار بہت اچھا ہوا پون چورچ کے کچھ کچھ ایلڈر چھوڑ کر سب لوگوں نے پاپو کی شما پائے سب لوگ بہت خوش ہوئے میں اکثر مہینے میں ایک بار یا دو بار ایسے بور میں جا کر ان کے ساتھ میں میں سب آگیتہ کرنے لگا لیکن ایک ہی سال میں ایک ہی سال کے اندر مطلب سات آٹھ مہینے میں لوگ الگ ہونے مطلب لوگ پیچھے ہٹنے لگے پکہ انہوں نے ادھار تو پایا تھا لیکن وہ پیچھے ہٹنے لگے کیوں ایسا ہوا انہوں نے تو ادھار پایا وہ چرچ کے پاسٹر ادھار پایا ہوئے نہیں تھے اس لئے وہ کرم پر زور دے رہے تھے ہم وشواس پر زور دیتے ہیں تب شادی کے بعد میں کمچن میں رہ رہا تھا میں نے سوچا میری بیٹی انیس سو بہتر سال میں جنمی انیس سو تیرہ تر سال میں فروری کے مہینے میں تب ہی میری بیٹی کا ایک سال پورا ہوا تھا جب اس کا ایک سال پورا ہوا اس کے اگلے دن ہم دیگو میں ہم گئے اور میں نے سوچا کہ ہم نے مشنری سکول شروع کرنا چاہیے انیس سو چورہ تر سال میں میرا بیٹا جنمہ اور اس کے باد انیس سو چھتر سال میں دیگو میں پانچ ودیارتیوں کو لے کر ہم نے مشنری سکول کی شروعات کی اس میں سے جو لوگ پاس ہوئے مشنری سکول سے آگے بڑھے وہ پوری دنیا بھر میں ابھی مشنری کے طور پر کام کر رہے ہیں امریکہ میں ابھی بہت سارے مشنری امریکہ میں کتنے امریکہ میں اسی اسی مشنری کے اول امریکہ میں ہیں جو ہمارے مشنری سکول سے پاس ہو کر رہے ہیں پورے دنیا بھر میں بہت سارے ایسے ہمارے پاس لوگ لگ بک سبھی دیشوں میں جا کر سو سما چار پر چار کر بہت عدبت بات ہے تو ابھی میری عمر بہت ہو چکی ہے بہت زیادہ ہوئی میں اکثر پربو سے پوچھتا ہوں پربو آپ نے مجھے کیوں دھار دیا میرے دوست میں سے چنگ چنگ نام نام کا ایک دوست تھا وہ دوست اس کا من وہ بہت بڑے من کا تھا کرنے والے زیادہ لوگ نہیں ہوتی تھے میرا صحبہ ہوا اچھا نہیں تھا ایک دن میرے دوست نے میرے چیز کو توڑ دیا میں بہت گصہ ہو گیا میرے دوست کے لئے ماف کر اکسو ماف کر رہا تھا تو چنگ نام وہاں پر آیا اکسو دوستوں کے بیچ میں ایسا کرنے کی کی ضرورت میری جب میں گاؤ گیا تھا تو میرے دوست نے کہا چنگ نام کی شادی ہو چکی ہے اس نے بہت سندر لڑکی کے ساتھ شادی کی مس kوریا کے لئے جانے والی تھی لگن نہیں گئی ایسی لڑکی بہت سندر لڑکی تھی چنگ نام بھی اچھا دیکھتا ہے دو سال کے بعد جب میں گیا انہوں نے کہا تم نے چنگ نام کی خور سنی کیا نہیں اس نے آتما تیا کر لی میں نے کہا کیا اتنا اچھا بچہ میں ہر باتوں میں کمزور تھا سچ میں صرف بہر روپ سے نہیں کہہ رہا میں یہ بات پر میشور نے مجھ سے پیار کیا میں دوسروں کے گھروں میں دوسروں کے کھیتوں میں جا کر ان کے سیب توڑ کر چورا کر کھاتا تھا کچھ دوستوں کے ساتھ میں ایسا کرتا تھا اور پھر چرچ میں جا کر پر شتاب کی پر لیکن ایک دن میں جب بہی بل پڑھا لے ویوستہ کو پڑھتے ہوئے وہاں پر پاپ بلیدان کے وشے میں لکھا ہے پاپ بلیدان کے لئے اس بکری کے سر پر کیوں ہاتھ رکھا جا رہے میں نہیں جانتا تھا کیوں اس بکری کے سر پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے بعد میں میں لے ویوستہ اس کے سولہ دے کے اکیس وچن پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جیوید بکری پر رکھ کر ازرائیل کے سب ادھرم کے کام ہو اور ان کے سب اپراد ہو اردت ان کے سارے پاپوں کو بکری کے سر پر دھر کر تو ہمارے پاپوں کو وہ پرمیشور کے میم نے ایشو مسیح کے اوپر لاد دیا گیا پرانے نیم میں اس پرکار سے بلیدان کا طریقہ تھا اس اصلیت کو جاننے کے بعد میں میرا پاپ اس میم نے کے لہو سے ایسے دھویا چاہتا ہے تب سے لے کر ہمارے چرچ کے لوگ پاپوں کی شماغ نہیں شتہ پانے لگ پرمیشور نے بہت عدبوت رتی سے مجھے سکھایا آج صبح میں اٹھ کر بائیبل پڑھ رہا تھا ات پتی کے پہلے آدھ میں کیا وچن لکھائے پتا ہے چھ بیس وچن میں پھر پرمیشور نے کہا ہم مانشو کو اپنے اپنے سوروپ کے انسار اپنی سامن تاہ میں بنائیں اور سمدر کی مچھلیا اور آکاش کے پکشی اور ساری پرتوی پر اور سب رہنگ نے جنت پر جو پرتوی پر رہنگ تے عدhikار رکھیں پرمیشور آپ نے مجھے سے بھینکر انسان کو آپ کا سوروپ دیا پرمیشور میں تو سچ میں ایک جانور کے سامن انسان ہوں لیکن آپ نے مجھے آپ کا سوروپ دیا میں اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بھی دنیا وادیت ہوتا ہوں آئینی کو دیکھ دیکھ دنیا وادیت ہوتا ہوں پرمیشور آپ نے ہم سے آپ کے سامن پاپو کے شما پاکر یہ یوج نے اپنے رکھے تھی تو پاپو کے شما پاکر جب ہم پرمیشور سے ایک ہوتے ہیں تب ہم اس کے سوروپ کے بنتے ہیں ایسا وچن بتاتا ہے پرمیشور ہم سچ میں گندے منش تھے گندے دشت بغول بھی نہیں سکتے دشت تھے اور جھوٹے انسان تھے لیکن پرمیشور آپ نے ہمیں آپ کا سوروپ پہنایا کیوں یہ ایشو کے لہو سے آپ نے ہمارے سارے پاپو کو دھویا اسی لیے تو سارے پاپو کو شما پاکر ہمیں پرمیشور کا سوروپ دیا گیا پرمیشور کا سوروپ مجھے دیا آج بہت سارے چرچ بہت سارے پاس لوگ وہ پاپو کی شما کے بار میں سوروپ پرشا نہیں کرتے وہ کہتے صرف پچھت آپ کرنے سے پاپو کی شما ملے گی نہیں پچھت آپ سے نہیں ایشو ہمارے پاپو کے لیے مرا ہے اس لئے ہمارے پاپ شما ہو آمین کہہ سکتے ہم میرے سارے دنڈ کو ایشو نے سہے لیا اس لئے تو ہمیں سیند میند دھرمی ڈھہرائے گئے ہیں یہ بات کو پہلی بار میں چلانے لگا سب لوگ رہے کیا بات کہہ رہے تو ہم پاپ ہی بیکار کی بات مد کو پاگل پن کی بات کرو لیکن میں پکا جانتا تھا پرمیشور اگر مجھے دھرمی کہتا تو میں دھرمی ہوں یہی صحیح ہے ہم پاپ کی شام پائے ہم پرمیشور کے سامنے دھرمی بنے شد کیے گئے ہیں ہالیلوی بائبل میں ایسا لکھا ہے پرمیشور نے کہا ہم مونیشور کو اپنے سوروپ کے انوصار اپنی سمانتا میں مونیشور کو بنائے اور سمدر کے ساری چیزوں پر آج کر پرمیشور نے ایک شرشتی کے طور پر نہیں بلکہ اپنے سوروپ میں اس کے سوروپ میں ہمیں بنایا پرمیشور ہم تو دوشت مانوش ہے ہم اتنے دوشت گردے مانوش ہے کیوں آپ نے ہمیں آپ کے سوروپ کا بنایا پرمیشور کہتے ہیں ہاں تو دوشت اور گندہ انسان ہے لیکن میں نے تجھے پرمیشور کے سامان پویتر کیا ہے ہم پرمیشور کے سامان پویتر بنائے گئے ہیں یہ مسیح کے لہو کے دوارہ تو سچ میں آس سن نکال آتے پربو دھنیا با لیکن یہ نہیں کر سکتا کچھ اچھ سے گصہ بھی کرتا ہے چڑ چڑ کرتا سچ میں ایسے ہیں ہم لیکن پربو پرمیشور کہتے ہیں لیکن پھر بھی تو پویتر کیا گیا تو دھرمی ہے یہ شکر اللہ اس سے دھویا گیا ہے یہ بات بولتے ہو کئی لوگوں مجھے جھوٹا برچہ رکھ کہا لیکن یہ بہت سارے پویتر جن اکھٹا ہو ان کے سامنے میں بہت بڑے روپ سے کہہ سکتا ہم پویتر کیے گئے پرمیشور دھنیو ہم منشیوں کو آپ نے آپ کے سمان آپ کے سوروپ میں آپ نے بنایا آمین کہہ سکتے بھائی ہاں ہم پرمیشور کے سامن پویت رکھے گئے ہم دھرمی ہے ہم شد ہے یہ مسی کے لہو سے ہم صد روپ سے دھوئے گئے ہیں شروعات میں گونیوز میشن میں آپ یہ پرچار سن سکتے تھے لیکن ابھی اس بار جب میں بھارت میں گیا بہت لوگوں کو یسوس سماچار پرچار کیا تو ابھی یسوس سماچار بہت تیزی سے فہل رہا ہے ہمارے باہر بہت یسوس سماچار کو پرچار کر اس لئے دھنیوات ہو پرمیشور دھنیوات آج صبح بے میں یہ باتوں کو بولتے ہیں پرمیشور بہت آنندی تیز ہمیں وشواس کرتا ہم پاپی نہیں ہیں ہم پرمیشور کے سمان پویت رکھے گئے ہیں پرمیشور کے سوروپ ہمیں پہنایا گیا ہے پرمیشور نے ہم سے پریم کیا اس لئے اس نے اپنے سوروپ کو ہمیں دیا ہے پہنایا ہے ہمیں کچھ بھی کمیہ نہیں چھوڑی اور تھوڑے سمیں کے بعد میرے برزادہ ہے تو میں پہلے پرمیشور کے نزدیک جاؤں گا اور پرمیشور کے ساتھ انتکال کے لئے جیوں گا ملیوان یشک اللہ سے ہم چھٹکار پائے ہوئے ہمارے پیارے بھائے بہنوں پرمیشور کی ستوتی کرتے ہیں ہم پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں ہم کیونکہ پرمیشور نے ہم سے اتنا پیار کیا ہم جیسے گندے لوگوں کو پویتر کیا اس نے اس لئے ہم پویتر ہیں پرمیشور کے انوگرس سے ہم جیسے گندے لوگ شد کیے گئے دھرمی بنائے گئے پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہیں ہم سب لوگ اس وچن میں اگر آپ دیکھو گے پرمیشور نے کہ ہم مونیشور کو اپنے سوروپ کے انوصار اپنے سمانتہ میں بنائے اور سمدرہ کی مچھلیوں اور آکش کے پکش اور ساری پرتوی پر سب رہنگنے جنتوں پر جو پرتوی پر رہنگتے ہیں عدھیکار رکھے پرمیشور نے سارا عدھیکار دیا پرمیشور کا عدھیکار ہے یہ لیکن اس نے پرمیشور اس کی پویتر آتما کو ہمیں دیا ہے پرمیشور کا من اس نے ہمیں دیا اس لئے دھنیوان پرمیشور اور ہمارے بیچ میں دیوار نہیں بن رہی ہم اس کے ساتھ ایک بنائے گئے ہے اس لئے پرمیشور ہم پتا جی پکار سکتے پرمیشور ہمارا پتا ہے پھر ایک بار پتا ہم جیسے دوش لوگوں کو اس نے ادھار دیا اور ہمیں ییسو سماچار پرچار کرنے دے رہا ہے تو ہم ایسے جب بہت لوگ جھوٹے ہمیں کہتے تھے پہلے لیکن حالی میں بہت سارے چرچس نے جام منترد کیا اور سیمینار بھی کیا اور وچنوں کو بھی گرہن کیا میں بھی دھرمی ہوں ایسے کہنے وال لوگ بڑھتے چاہ رہے پرمیشو اس میں بہت خوش ہے اور پرمیشو اس کی مہیمہ پائے گا ایسے میں وشواس کرتا تو ابھی یہ دوہزار چوبیس سال یہ نئے سال کا ہم سواگت کر رہے آپ کے پریوار میں اس کال کے چھوٹے ایشو ہے پرمیشو آپ کے دوارہ بہت کام کرنا چاہتا ہے آپ پرمیشو نے مجھے صدی کیا میں پویتر ہوں میں بھی پرمیشو کا کام کر سکتا ہوں پرمیشو نے آپ کو پرمیشو کے سوروپ میں بنایا ہے پرمیشو اور ہم ایک ہے دھنی واد دیتے ہیں تو پھر آئے پاسٹر پاڑک ہمارے آخر پراتھنا کریں گے اور اسے کے ساتھ ہم ختم کریں یہ سبھا ایک گھنٹہ اور نہیں چالے رکھ سکتے کیا میں بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی آئیے ہم پراتھنا کرتے ہیں ہمارے پویتر پرمیشو پیتہ ہمیں آپ نے آپ کا سوروپ دیا آپ نے ہمیں آپ کے سمان بنا ہم کون ہیں کہ آپ نے آپ سوروپ ہمیں پہن آیا اور ہمیں اس پوری سرشتی پر آدھکار کرنے دیا ہم کچھ بھی نہیں تھے ہم پاپ میں تھے لیکن آپ نے ہمارے پاس ملیوان سو سم آچ بھیج پر میشور کے داسوں نے سو سم آچ جان کر اس کی گوائی ہمیں دی پچھلے ایک سال میں بھی اس پر بہت سار لوگ نے پاپ پاپ شما پا کر خوش ہوئے کتنے سارے لوگ ایسے ہوئے بہت سارے پاسٹر لوگ ایلڈر بھائی بہن انہوں نے پاپ کی شما پائی ہونے دیجئے ہمارے بہن استعمال ہونے دیجئے پر میشور کے داس لوگ اس میں استعمال ہوئے جان دیجئے اور پر میشور کے سوروپ کی انسار سچ میں لوگوں کو پر میشور کے ادھار کے پاس لا سکنے کا آد بھت آنو کر دیجئے دنیوا پربو پربو پیارے پربو امریکہ دیش میں بھی اس سما چار کو نئے طریقے سے آپ بھار رہے اس لئے ہم دنیوا دیتے ہیں آپ کے داس لوگ جن میں بہت زیادہ کمیہ ہیں کمزور آئے لیکن پربو آپ کا ہاتھ ان کے ساتھ رہے گا آپ کے انگرس سے وہ آپ کے کاموں کو سنبھالتے ان میں سو سما چار کے دور پاپو کی شما پا سک ہے سب کی جیئے ملیوان سو سما چار کے کام کرنے والے لوگ ابرے اور آپ کی مہیمہ کریں پربو آپ ہمارے ساتھ خوش ہے اور آپ ہمیں آنندت کرتے ہیں اس کے دور دنیا کے سبی لوگ پرمیشو کا سورو پائے ہوئے پاپو کی شما پا کر ادھار پا سک ہے نیا سال میں آپ عدبت کام کروگے ہم وشوا کرتے ہیں سو سما چار کے اور زیادہ لوگ ادھار پا سکے اور پرمیشو کی مہیمہ کر سکے ایسا آپ آشیش دیجئے ڈاللہ اس کے ریٹریٹ کے لئے ریٹریٹ میں شامل ہو کر یا پراتھ سبام لے سکے ستہ دنیواز ہیں ہم یہاں پر اکھٹا ہے پربو یہاں پر مجھو دھر ایک وقت کو انگر دیجئے ییشو مسیح کے لہو سے ادھار پا بھائے بین وہ ایک اور قدم آنکے بڑھ کر ہماری اردگرد میں جو درد اور پیڑا میں ہیں ایسے لوگوں کو آشا دینے والے لوگ بنے ییشو کو پرچار کرنے لوگ بنے ایسا کیجئے دنیا کے اور زیادہ لوگ پاپو کی شما پائش مسیح کے لہو سے ایسے کام ابر ہے ایسے ہم وندی کرتے ہیں پربو پربو ہم کون ہے کہ آپ نے ہمیں ادھار دیا ہماری کوئی یوگیتہ نہیں تھی ہم بہت کم زور ہیں پربو لیکن پربو آپ نے ہم سے پیار کیا آپ نے ہم ستاپت کیا آپ نے ملیوان آپ کام کرنے لوگوں کے طور پر بڑھا رہے اس لئے دھنی دھنی بڑا انوگر دنیا بھر کے ہمارے بھائی بینوں میں امڈ کر آئی سو 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 اس نئے سال میں بھی اور بڑے عدبت رتی کام کیجئے بہت لوگ کو ادھار دیجئے پربو ملیوان بھائی بینوں کو اپنے آپ کو پورا سمر پت کر کے سو سم آچار کے لئے جنے دیجئے ان کو آپ آشش دیجئے دھنیوان دیتے پربو عیشو مسیح کے نام سے ہم نے پراتنہ کی آمین